موسیقی 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 ڈی ایچ کیو ہسپتال چکوال میں بچے کی موت لواہی کنگ کی امرجنسی وارڈ میں ٹوز توڑ پھوڑ میاں بی بی کے آپسی جھگڑے پر دونوں خاندان ہسپتال میں آمنے سامنے بچے کی موت پر باپ کے طرف سے ماں پر زہر دینے کا الزام ایم ایس کے مطابق باپ بچے کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہتا تھا موسیقی 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 بریائی جیہلم میں نہاتے ہوئے ڈھوپنے والے چار نوجوانوں کی ناشیں تحال نہ ملسکیں ریسکیو آپریشن دوسرے روز بھی جاری ڈوبنے والوں میں محمود بھانجا بھی شامل ہیں گزشتہ روز گرمی کے ستائے چار نوجوان دریائے جہلم میں سیلہ کے مقام پر نہاتے ہوئے ڈوب گئے تین کا تعلق چک جمال ایک کا رانچہ میر سکا اور پشاور کے سماجی کارکن سید عرفان اللہ شاہ خاشمی کا سہلاک سے متاثرہ علاقوں کا دورہ متاثرین سے کہ تیہتی کا اظہار پول پیکچٹ چکسن کیا اس موقع پر سید عرفان اللہ شاہ کا کہنا تھا کہ سیلہ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے المبارک فاؤنڈیشن سیلہ متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید آزم ہیڈ ڈائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ازاد کشمیری الیکشن میں کامیابی فیاض الحسن چوہان کی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مبارک بات وزیر جیل خانہ جات پنجاب کہتے ہیں کشمیر انتہابات کے نتائج نے اپوزیشن کی مقبولیت کے تابوت میں ایک اور کیل ٹھونک دیا وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے عداد کشمیر انتہابات کے حوالے سے بیان میں کہا اشروں سے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے بد تریج اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے دھونس اور دھاندلی سے الیکشن متنازع بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی بلاور زرداری آٹھ امیدوار کھڑے کر کے انتہابات میں مارکہ مارنے چلے تھے فیاض الحسن چوہان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن آئینہ انتہابات کے پانچ سال بھی ایسے ہی رونے روتی رہے گی پنڈی گیب میں شاہین انرجی پرائیویٹ لیمیٹڈ کا ابتتاہ کر دیا گیا رہنما صدریال گروپ ملک شیر خان اور ملک ریاست علی صدریال نے سابق امیدوار صوبائی سملی ملک وقاس کی طرف سے معاصل مہمانوں کا شکریہ آدھا کیا ابتتاہی تقریب میں وفاقی وزیر برائے ریاستی اور سرحدی امور صاحب دادا محمد محبوب سلطان سابق وفاقی وزیر برائے پالیمانی امور شیخ افتہ ویمینیز شیخ محمد یاکوب عبد المجید ملک سہیل کمریال سابق ایم این اے سردار زفرولہ خان دھنڈالا سابق میمبر صوبائی سملی آصف علی ملک ایڈوکیٹ ملک انصر سابق امیدوار صوبائی سملی ملک امانت خان راول چیئرمین پاکستان ال پی جی مارکیٹرز اسوسییشن فاروق افتہار پاکستان ال پی جی انڈسٹری اسوسییشن ارفان کھوکر چیئرمین ال پی جی ٹرانسپورٹ اسوسییشن ارفان نظیر اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کے سی سی پیو پشاور عباس احسن نے ملک ساتھ شہید پولیس لائن میں نوجوان کے ساتھ عید الادہا منائی اس موقع پر چیف ٹریفک آفیسر عباس مجید خان مروت ایس ایس پی آپریشن یاثر افریدی ایس ایس پی انویسیگیشن شہزادہ ککب فاروق سمیت دیگر افسران اور جوان بھی موجود تھے سی سی پیو نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتح خانے کی بازیزان سی سی پیو عباس احسن نے جوانوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا صادق آباد کی نواہی علاقہ چک نصیر آباد کی بستی وڈیرہ جنڈو اڈا میں محمد اسلم کے گھر پر مخالفین نے رشتے کے تنازے پر اندہ دھن فائرنگ کر دی اہلے خانہ بال بال بچے محمد اسلم کے مطابق ملزم ڈیڑھ گھنٹہ تک گھر کے باہر موجود رہ کر فائرنگ کرتے رہے اس دوران ڈیرے کے باہر لگے میپ کو ٹرانس فارمر کو بھی نقصان پہنچا گھر کے باہر کھڑی گاڑی اور ٹربائن کو بھی گونیوں سے نشانہ بنایا گیا ون فائی پر کال کے باوجود پولیس تاقیب سے پہنچی پولیس تھانہ احمد پور لمبا نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ڈی پیو قصور ڈی ایس پی سرکل چونیا کی حصوصی ہدایات پر ایسے چو تھانہ چھانگا مانگا حافظ عاطف نظیر کی ٹیم کے ہمراہ کاروائی رکیتی سمیت دیگر سنگین جرائے میں مطلوب اشتہاری انتظار حسین گرفتار ملزم سے اسلحہ اور لاکھ روپے نقدی برامت کر لی گئی ایسے چو حافظ عاطف نظیر کے مطابق ملزم دورانے واردات شہریوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا دن رات کوشش کے بعد اشتہاری کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں پشابر کے سماجی کارکن مذہب سکولر اور المبارک فاؤنڈیشن کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر سید عرفان اللہ شاہ حاشمی کا مینوڑا مٹا مغلخیل شب قدر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ متاثرین سے یفجہتی کا اظہار فوڈ پیکج تقسیم کیا اس موقع پر سید عرفان اللہ شاہ حاشمی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ممکن تعاون جاری رکھیں گے المبارک فاؤنڈیشن سیلاب متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے کلادیدار سنگھ کے نواہی علاقہ لدھے والا بڑائس میں چھت سے گزرنے والی گیارہ ہزار کیوی بجلی کی تاروں سے چھو کر سترہ سالوں نوجوان جان بھاک ہو گیا نواہکین کا ناش حافظ آباد روڈ پر رکھ کر احتجاج گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ کرنٹ لگنے سے اب تک چار افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں تار ہٹانے کے لیے ایس ڈی او کو اڑھائی لاکھ روپے بھی دیئے مگر تحال مسئلہ جون کا تنک ہے ایبٹ آباد میں ٹریفک پولیس اہلکار کی طرف سے نتیہ گلی نے سیاہ سے بدتمیزی اور تشدد کا واقعہ ڈی پیو زہور بابر افریدی کا نوٹس اہلکار کا موطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا مقامی سیاہ کو ایسے چوڑ ڈونگا گلی نے آٹھ گھنٹے تک تھانے میں محبوس رکھا تھا ڈی ایش کیو ہسپتال چکوال میں آئے مریضوں کی طرف سے بچے کی موت پر ایمرجنسی وارڈ میں توڑ پھوڑ میاں بیوی کے آپسی جھگڑے پر دونوں خاندان ہسپتال میں آمنے سامنے مباینا طور پر سام کے دسنے سے مردہ حالت میں لائے جانے والے بچے کی موت پر باپ کی طرف سے ماں پر زہر دینے کا الزام ایم ایس ڈی ایش کیو ہسپتال کے مطابق باپ بچے کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہتا تھا کہ اسی اسنا دونوں خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا مشتل افراد نے ہسپتال میں ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے دیگر مریضوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیا لارکانہ میں بجلی کی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کے خلاف سیپ کو آفس کے سامنے دھرنا عویز شیخ بشیر جتوئی فدا عمرانی اور دیگر کا کہنا تھا کہ غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ سے مشکلات کا سامنا ہے چھے ماہ سے بجلی کی ٹرپنگ اور لوڈ شیڈنگ سے الیکٹرونکس کا قیمتی سامان بھی جل گیا ہے ایتیوں کو شکایت کرنے پر گالیاں اور دھکے دے کر دفتر سے نکال دیا جاتا ہے دریائے جہلم میں نہاتے ہوئے ڈھوپنے والے چار نوجوانوں کی ناشیں تحال نہ مل سکیں ریسکیو آپریشن دوسرے روز بھی جاری ڈھوپنے والوں میں مامو بھانجا بھی شامل ہیں گزشتہ روز گرمی کے سطحے چار نوجوان دریائے جہلم میں سائلہ کے مقام پر نہاتے ہوئے ڈھوپ گئے تین کا تعلق چک جمال اور ایک کا رانچہ میرہ سے بتایا جا رہا ہے ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں کرتے ہوئے ڈھوپنے والے چار نوجوانوں کی ناشوں کی تلاش شروع کر دی ہے پیر خانہ میں شلمانی قومی مومنٹ کے زیر اعتمام کرمنچن کا انقاد کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ شلمانی قومی تحریک کا بنیادی مقصد متخد ہونا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں شانگلہ سے غازی احمد کی اس ریپورٹ میں یونین کونسل پیر خانہ کے گاؤ لڑے میں شلمانی قومی مومنٹ کے زیر اعتمام تعرفی میٹنگ اور کنونشن کا انقاد کیا گیا جس میں شلمانی قوم سے تعلق رکنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی شلمانی قومی مومنٹ کے کنونشن میں مرکزی ادداران نے بھی شرکت کی اور شلمانی قومی تحریک کے اغراض و مقاصد اور مستقبل کے ناعمل پر تفصیلی روشنی ڈالی مناقضہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے شلمانی قومی مومنٹ کے مرکزی چیرمین مویب گل شلمانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شلمانی قومی مومنٹ کا بنیادی مقصد آپس کے اختلافات بلا کر شلمانی قوم کو ایک پیچ پر لانا ہے اس تحریک کا بنیادی مقصد سیاست اور ذاتی مفادات سے ہٹ کر شلمانی قوم کے فلاح و بے بود اور قوم کو درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھانا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر لحاظ سے اپنے قوم کی نمائندگی کرنا ہے ہمارا پیغام امن بیچارہ اور اتحاد ہے شلمانی قومی مومنٹ کے مناقضہ تقریب سے سیدالم شلمانی بختی افسر شلمانی ایڈوکیٹ عبدالحکیم شلمانی و دیگر ادیداران اور ورکرز نے بے خطاب کیا اور اس عظم کا اعادہ کیا کہ شلمانی قومی مومنٹ کو مزید فہان منظم اور قولو میں حاجی محمد امین قربان علی ازر علی نے ساتھیوں سمیت نیشنل پارٹی سے مصطافی ہو کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی اس موقع پر میمبر صوبائی اسمبلی اور پارلمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف میر نصیب اللہ مری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام حکومت کی کارکردگی سے خوش نظر آ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں جس کے بنا پر پارٹی مزید مقبول ہو رہی ہے عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ختم نبوت سیروزہ تربیتی ورکشاب میں شرکت کے لیے لکی مروت سے کافلہ روانہ مرکزی مجلس تحافظ ختم نبوت کے ذلعی صدر ڈاکٹر محمد اسمائل قیادت کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں شریف علاقان کی اس ریپورٹ میں مرکزی مجلس تحافظ ختم نبوت کے ذرہ احتمام چبیس ستائیس اور اٹھائیس جولائی کو بمکام جامحہ کنیہ سانکوٹر سواد میں منقیدہ تحافظ ختم نبوت تربیاتی ورکشاب رہا ہیں گنڈی چوک میں روانگی کے وقت فیضائی ختم نبوت کے پروانوں کے ناروں سے گونج اٹھا مرکزی مجلس تحافظ ختم نبوت ذلعی لکی مروت کے صدر ڈاکٹر محمد اسمائل خان نے میڈیا کی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئی کہا کہ چبیس ستائیس اور اٹھائیس جولائی کو سواد میں منقیدہ تین روز ختم نبوت ورکشاب میں ذلعی لکی مروت سے ایک بڑا کافلہ شرکت کیلئے روانہ ہو گیا ان کا مزید کہنا تا کہ ختم نبوت کا پیغام گر گر تک پہنچانا ہماری تنظیم کی ذمہ داری ہیں انہوں نے کہا کہ سانکوٹر سواد میں منقیدہ تین روز ختم نبوت ورکشاب اسلام کی سربلندی کیلئے سنگی مل ثابت ہوگا میڈیا کمائی مشکور ہوں کہ سواد میں جو چبیس ستائیس اٹھائیس جولائی کو جو ورکشاب ختم نبوت کا منقید ہونے والا ہے ابھی ہم یہاں گنڈی چوگ سے روانہ ہونے والے ہیں اور یہاں کے سیکنوں کی تعداد میں ہم یہاں تیار ہیں اور ہم تقریباً حصر کے وقت تک سانگوٹہ سواد میں پہنچ جائیں گے اور سواد کا جو یہ اجتماع ہے چبیس ستائیس اٹھائیس جولائی کا یہ اسلام کے لئے سنگی مل ثابت ہوگا انشاءاللہ انہوں نے مزید کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں جیس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج مصطفہ آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما میسیس مزمل مسعود بھٹی نے شدرکاری مہم کا آغاز کر دیا وائز ڈگری اور گرلز کالج میں پودے لگا ہے پرنسیپل آمنہ اقبال بھی ہمراہ تھی اس موقع پر میسیس مزمل مسعود بھٹی کا گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں شدرکاری مہم کے سلسلے میں ہم نے پہلے بائز کالج میں پودے لگائے ہیں اور ابھی ہم ہنیفہ ڈگری کالج میں آئے ہوئے ہیں پودے لگانے کے لئے تو خان صاحب کا جو ویژن ہے آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ جو پلانٹیشن ہے وہ ان کے دل کے بڑے قریب ہے یہ چیز پوری دنیا بھی مان رہی ہے خان صاحب کے ویژن کو اور پاکستان میں بھی جس طرح پلانٹیشن ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوئی حجرہ شاہ مکیم میں پنزاب کے ثقافتی کھیل کبرڈی کا میدان سج گیا کھلاریوں نے اپنے دعوں پیچ دکھاتے ہوئے شاہکین کو محضوظ کیا مزید جانتے ہیں وقاص آمر چودری کیسے ریپورٹ میں حجرہ شاہ مکیم کے فوریس پارک میں ایدوزہا کے موقع پر پنزاب کے ثقافتی کھیل کبرڈی کا میچ کھلا گیا جس میں مقامی کھلاریوں کے علاوہ پنزاب کے نامور گبرو جوانوں نے شرکت کی کبرڈی اسوسییشن حجرہ شاہ مکیم کے زیر انتظام کھیلے گئے میچ میں مقامی شہریوں کے علاوہ مزاپاتی علاقوں اور قریب شہروں سے ہزاروں افراد نے شرکت کی کبرڈی میچ کے موقع پر کرونو وائرس کی حفاظتی پر بندیوں کو یکسر نظرانداز کر دیا گیا تمام نظریں پہلوانوں کی پنجاز میں دیکھنے پر مرکوز تھی شاہر کبرڈی ہر پارڈیوں پر کھلاریوں کی نہ صرف حوصلہ فضائی کرتے بلکہ نقدی رقم بھی پیش کرتے رہی جتنے والے ٹیم کے کھلاریوں نے ڈھول کی تھا پر میدان میں اپنی جیت کا جشن منایا اور مہمانان نے خصوصی چیئرمن مارکٹ کمیٹی حجرہ شاہ مکیم رائے مشتاق احمد خرل رہو سعاد اجمل حاجی محمد یار چودری اجاز کیسر ارائیں محمد اکرم بٹی کے ہمراہ جتنے والے ٹیم کو ٹرافی اور نقدی نامات سے بھی نوازا پاک پتن میں بنجاب کے روایتی کھیل قبرڈی کا میدان سج گیا ملک کے نامور پہلوانوں نے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا مذید جانتے ہیں تارک سجاد چشتی کی اس ریپورٹ میں پاک پتن میں سجا قبرڈی کا میدان قبرڈی کے دنگل میں ملک کے نامور پہلوانوں نے پرفارمنس کے ذریعے شائقین سے خوب داد سمیٹھی رکن قومی اسمبلی میاں احمد رضا مانے کا سٹیٹ آف پیرگنی نے پوزیشن حاصل کرنے والے پہلوانوں میں پرائز تقسیم کیے پیرگنی میلا پر رکن قومی اسمبلی میاں احمد رضا مانے کا نے پنجاب کے سکارتی کھیل قبرڈی میچ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارا سلانہ کبرڈی پیرگنی میں جو ہوئی ہے یہ مجھے جو یاد میں تو پچاس سال کی بات کروں گا یا شاید اس سے پہلے کے اور یہ سلسلہ ہر سال ہمارا ایک سلانہ یہاں پر ہم کراتے ہیں ہوتا صرف یہاں کی جو پبلک ہے جس کے پاس انٹیٹیئنمنٹ کے لئے اور کوئی زیادہ کچھ چیزیں ہوتی نہیں ہیں ہم ان کو ایک اچھا اچھے لیبل کی کبرڈی کرا کے ان کے لئے ایک انٹیٹیئنمنٹ کا شور پٹ اپ کرتے ہیں بیڈی کشتی جو ہے اور پھر ہماری ثقافت بھی ہے یہ بھی رواید ہوگی تو یہ ہم نے سارے ذاتی ہم نے کیا ہوا ہے اپنے جو ہمارا بڑا ہمارے بڑوں سے یہ سلسلہ جان رہے ہیں اور اس کا چوبیس جلائی کو ہوتا ہے ہر گاؤں میں ہوتے ہیں تو کوشش ہی کی ہے کہ اس کو ان ببارہ رواید کریں یہ ثقافت اپنی لوگوں کو یاد رہے قومی کبرڈی کے کھلاریوں نے مقابلوں میں حصہ لیا میچ کے مہمانے خصوصی پاکستان کبرڈی ٹیم کے کوش تاہر وحید جٹ تھے میچ میں پاکستان انٹرنیشنل کبرڈی ٹیم کے پلیئرز عرفان مانا جٹ مشرف جنجوہ سجاد گجر اکمل ڈوگر لالا عبید اللہ کمبو نے شاندار کھیل کا مظاہر ملسی کے نواحی علاقے لال سگو میں چوتھے پی سی ایل کا اعتمام کیا گیا ٹورنمنٹ کا افتتاحی میچ وحید گلیڈیٹرز نے جیت لیا مدید جانتے ہیں شیخ کامران زین کی اس ریپورٹ میں ناظرین یہ مناظر ہیں میلسی کے نواحی علاقے لال سگو کے جہاں پر پردیسی کرکٹ لیگ کی جانب سے چوتھے ٹورنمنٹ کا احتمام کیا گیا ٹورنمنٹ میں دس ٹیموں نے حصہ لیا آرگنائزر پی سی ایل میاں زمان بٹو میاں جاوید بٹو میاں راشر بٹو گروپ آف کرکٹ کی جانب سے مہمان خصوصی اور کرکٹ لورز کے لیے خاطرخواہ انتظامات کیے گئے اس موقع پر پی سی ایل سیزن فور کے سلسلہ میں پر وقال آپننگ سرمنی کا احتمام بھی کیا گیا مہمان خصوصی شیخ کامران زین رزوان قریشی شاہ نواز اجمل خان بٹو اجمل خان سگو حاجی رزاق وٹو شاکر خرشی چہدی شاہد حمید جٹ زہور احمد عبدالجبار تنویر خان جویہ آصف سولگی محمد عمران چہدری رفانس میں دیگر شخصیات تھے ٹورنمنٹ میں کمنٹری کے فائز ون وائس گروپ اشفاق احمد سہر میاں جاوید آقب گجر نے شائقین اور کرکٹ لورز کے لہو کو خوب گرمایا اور شائقین سے خوب داد حاصل کی ٹورنمنٹ کا افتتاہی میچ وحید گلیڈیٹر جٹ باشا کے درمیان کھیلا گیا پہلے وحید گلیڈیٹر نے چھے آورز میں ایک سو بارہ رنز کا حدف دیا جبکہ جٹ باشا صرف ستر رنز بناس کی شاندار کارکردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وحید گلیڈیٹر نے پردیسی کرکٹ لیگ کے چوتھے ایوینٹ کا افتتاہی میچ اپنے نام کر لیا جس پر اہلِ علاقہ نے کھیل کو اچھا شگون قرار دیا اور کہا کہ انہیں وقتاً وقتاً جاری رہنا چاہیے کیمرہ ٹیم کیمرہ شیخ کامرہ ٹیکسلا سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ خان ڈیم سیر و تفریق کے لیے بہترین مقام ہیں دور دراز کے علاقوں سے فیملیز یہاں سیر کے لیے آتی ہیں شہریوں کا کوہنور نیوز سے بات کرتے ہوئے کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں سیفٹی کا بھی سارے مملہات ہیں سار ہر چیز ہے اس کے ساتھ انیوز ٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہے